السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ لوگاں مذوان شجاعت علی شاہ نقش بندی شازلی کہ اس کو جادو کے نام سے منصوب کر دے تو روحانیت بھی ہے دونوں میں صفلی نیچے کے موکلات کو بولتے ہیں جو سو ایک علوی ہے اور ایک صفلی کچھ کے زمین پر ڈیوٹیاں ہیں کچھ اوپر ہیں اور جادو کیونکہ وہ کلمات کا مسئلہ ہے دعوات کا مسئلہ ہے تو اصل فرق کلمات اور دعوات کا ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں دوسرا شرک کر رہا ہے تو جو دعوات اصل اس کو دیکھا جائے کہ دعوات غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے اگر دعوات شرعی ہے تو اس میں کوئی کبہ آتی ہے اس جادو کی تاثیر میں کیا دفخہ کچھ ڈیفرنٹ ہے یعنی اوپر کی طرف نہ ہو نیچے کی طرف جو چیز زمین اور پانی نیچے ہوتا ہے اس چیز میں یہ صفلی کے لئے سب سے پہلے ایک شخص کی مہارت دیکھو مہترز ماہر ہے کے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر تعریف اللہ رب زلجلال والاکرام کے لئے جو خالق ہے مجھ سمیت چرندو پرین جبلو بہر شمس و قمر کا جنو انس کا بعد حمد و سنہ لاکھو کروڑ و درود و سلام نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ لوگ کا مذوان شجاعت علی شاہ نقشبندی شازلی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام سوال جواب کا ہے اور ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعریف کے مہتاج تو ہے نہیں بینہ وقت ضائع کیے چلے چلتے ہیں حضرت کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں حضرت خیریت سے ہیں حضرت جو آج کا سوال ہے یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں برکور طریقے سے کہ پبلک میں جو چیزیں ہوتی ہیں کنفیوجن وہ دور ہو جائے سوال آج کا یہ ہے کہ صفلی عمل صفلی عمل سے کیا مراد ہے اور یہ انسانی زندگی پر کس حد تک کیا اثر انداز ہوتا ہے صفل جو ہے نیچے کی جگہ کو کہتے ہیں اس لئے اس کو صفلی یعنی تصوف میں اس کو آپ ناسوت کہلو اور عملیات میں اس کو صفلی کہتے ہیں اور عام زمان میں زمینی کہتے ہیں تو زمین نیچے آسمان اوپر ہے تو جو عامال جو ہے زمینوں میں یا اس میں دفن کیے جاتے ہیں تو یہ صفلی ہوتے ہیں یہ جادو بھی ہوتا ہے اور روحانی عامال بھی ہوتے ہیں دونوں اس میں شامل ہیں لیکن لوگ اس کو زیادہ تر جادو کے لئے استعمال کہ آپ پر صفلی ہوا ہوا ہے کیونکہ مشہور صفلی ہوا کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جادو کے نام سے منصوب کر دے تو روحانیت بھی ہے دونوں میں صفلی نیچے کے موکلات کو بولتے ہیں جو سو ایک علوی ہے اور ایک صفلی کچھ کے زمین پر ڈیوٹیاں ہیں کچھ اوپر ہیں تو اس کو کہتے ہیں علوی اور صفلی کیونکہ یہ علمی استعلاح ہے تو لوگوں نے اس کو صرف جادو سے منصوب کر دیا جو کہ غلط ہے باقی یہ صحیح جائز آمال کے لئے بھی کیا جاتا ہے جو عمل نیچے ہے یا اس میں زمین یوز ہوتی ہے اس عمل کو صفلی عمل کر دے اس میں جو چیزیں بھی کار فرما ہوتے اس میں پرشتے بھی ہوتے ہیں جمنات نیک بھی ہوتے ہیں اور جادو کیونکہ کلمات کا مسئلہ ہے دعوات کا مسئلہ ہے تو اصل فرق کلمات اور دعوات کا ہے عقائد کا اور اس کا ہے عمل کریں مثال کے طور پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں دوسرا شرک کر رہا ہے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ جیسے مسلمان دنیا میں ہیں کافر بھی دنیا میں اسی طرح باطن میں بھی یہی ہے مسلمانوں کا تو جو دعوات اصل اس کو دیکھا جائے کہ دعوات غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے اگر دعوات شرعی ہے تو اس میں کوئی کباہت ہے حضرت جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات بتائی مطلب پوائنٹ اچھا ہوئی کہ نوری علم میں بھی یوز ہوتا ہے عمومن جادو میں تو یہ لوگ کہتے ہیں اور حضرت یہ مطلب بنیزبت اگر اس کو ہم جادو میں لیتے ہیں سفلی کو تو بنیزبت اور جادووں کے اس جادو کی تاثیر میں کیا دفخہ کچھ ڈیفرنٹ ہے مجھے لیتے ہیں مجھے لیتے ہیں عمومن عاملین کے اندر میں بڑا سخت ہے یہ سفلی ہوا ہوا جادو تو بڑا سخت ہے طبیعت ہوتی ہے نا تباہ ہے مثال کے دور پہ ہم اس کو انصر کہتے ہیں خاک کے اندر کچھ چیز دفن کر دی جائے تو اس کا اثر آتا ہے ہر کسی کا اپنے اثر ہے تو اس کا بھی اثر ہے جو اسے متاثر ہوتا ہے وہ متاثر ہے جو نہیں ہوتا لیکن معصر ہے بعمرِ الٰہی حرش ہوتی ہے مگر اپنی وہ معصر کا اثر کرتا ہے تو میں نے آپ سے کہا زمین میں جو دفو اصولی طور پر جو چیزیں زمین میں دفو یعنی اوپر کی طرف نہ ہو نیچے کی طرف جو چیزیں زمین اور پانی نیچے ہوتا ہے اس چیز میں یہ سفلی کے لئے آبی اور خاکی جتنے بھی ہوتے ہیں تو آگ بھی اوپر کی طرف اٹھتے اور ہوا بھی اوپر کی طرف اٹھتے اعتبار علم یہ علوی ہے اور یہ سفلی ہے ایک چیز اوپر کی طرف اٹھنک نیچے کی طرف اور عزت آج کل نام تو نہیں لوں گا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عاملین پر بڑا سخت اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو تواہی مچائی ہوئی اور وغیرہ وغیرہ یا آپ ان کی مطلب کم علمی کہیں گے یا وہ اس علم سے نواقف ہیں مسئلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص کی مہارت دیکھو محترز ماہر ہے کہ نہیں اچھا جی پھر اس کو دیکھے کیا وہ محترز کسی پر دم ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے یعنی اگر وہ مولوی دم ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے تو جو دم ہے یہ عملیات میں رقیہ میں شامل تعویز دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ عملیات میں شامل اگر وہ شخص کہتا ہے کہ ان کے پاس نہیں جاؤ اور خود تو اس فن کا ماہر نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے مثال کے دور پر ایک کامپورڈر کہتا ہے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو سستی دعویٰ دے رہو نہ سرجن کو کیوں دکھاتے ہیں بہت سے آپ کو ڈسپینسر رستے میں مل جاتے ہیں سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ علم کو جو وضع کیا ہے وہ ہمارے سلسلے نے کر دیا اللہ کا شکر سلسلے کی برکت سے ہو گیا ہے وضع کا مطلب کیا کہ اس کے اصول اور زوابط جو ہے وہ مقرر کر دی اب اصلی و نقلی کے پیچان آسان ہو جاتی ہے علمی اعتبار سے باقی ذات میں سب کی کمزوریاں کمی بیشیاں ہوتی ہیں جو لوگ مجربات پر صرف چل رہے ہیں وہ اصول اور زوابط سے واقف نہیں کسی نے مجھ بہر اعتراض کیا کہ اکابر نے اس کے لئے کوئی اوزول اور زوابط بنائے میں نے کہا یہی دلیل بات اس بات کی دلیلیں کہ اکابر اس میں ماہر نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی علم جب اصولی طور پر بنایا جائے گا پہلے اس کے اصول اور زوابط جو ہے وہ بنائے جائیں گے جہاں اصول اور زوابط نہیں ہے تو سمجھ جو یہ ٹوٹکو پہ چل رہا ہے اور کتابیں آپ نے لکھ دی بڑے بڑے بزرگوں نے تو اس کی اہمیت حضر میں نے شمس ہو گئی یعنی سورج کی روشنی کا کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا تو جب نامانتے ہوئی بھی ایک شخص اس پہ کتاب لکھ رہا ہے تو اس کے وغیت چارہ نہیں اب یہ دکاندار کیوں ہے یہ خود جو ہے نا چندہ خور ہیں انویسٹر جتنے سیٹوں کے ساتھ ان کے پنے ہوتے ہیں اب یہ لیلہیت نہیں ہوتی ہے اب آپ مجھے ایک باہ بتاؤ کہ مثال کے دور میں میں آسان سی مثال دیتا ہوں یہ جتنے بھی چوک اور چوراہوں کے اور آج کل میں ان عاملین کو کبھی کبھی میں برا بلا کہتا تھا لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بھئی قربانی دی ہے بے وکوفانہ انداز سے دی ہے مگر دے دی یعنی ان لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے تو ان کے سر پہ آگر بیٹھ گئے جانتے نہیں تھے مگر آپ کے لیے اس نے کام کر دیا تو بتاؤ انہوں نے امت پر احسان کر دیا یا نہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ انہوں نے تم سے کتنے پیسے لی ہوں گے کسی نے ہزار لی ہوں گے دو ہزار میں نے کہا جو بندہ کروڑوں کے نیچے تھا وہ ہزاروں میں بچار رہا اس کو تم نے برباد کیا یعنی میرے سامنے بہت سے مشاہد ہے میں آپ کو ارز کروں کہ ایک کاری صاحب کے گھر میں کسی نے کہا کہ بھئی آپ سورہ بقرہ پڑھا کرو کسی معالج نے بتایا ایک کاری صاحب جاتا تھا وہ گھر والے دو تین سو روپے اس کو دیتے تھے اور وہ اس وہاں سورہ بقرہ پڑھ کے جادو کاٹ رہا ہے یعنی وہ کارٹ کے لیے تھا اب بطور برکت ایک جدہ چیز ہے آج وہ آدمی نفسی آتی ہے اس کے بچے بھوکے ہوتے ہیں مگر وہ لوگ ٹھیک ہو گئے وہ ٹھیک ہو گا یہ جتنے لوگ آپ کو بتا رہے گی یہ اتنا جاہل آدمی ہے لوگوں کو تباہ و برباد کرے گا کیونکہ اس نے خود ٹک ٹاک سے پیسے کم آ لیے اب دو تین گھاڑیاں آ گئی قرآن سے اس نے جادو کا اقرار کر لیا کفر تو ایسے بھی بک چکا ہے تو اب اس کے دوسری علم کی تو کوئی بات نہیں ہے اور میں ایک بات کروں کہ ایسے مولی کی ایک کلپ میں نے اور سنی تھی کہ ایک دفعہ اس نے قرارات میں غلطی کی تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ مجھے قاری صاحب نے کہا کہ بھئی وہ آپ غلط پڑھ رہے تو اس نے رجوع کر لیا لیکن قرآن سے جادو کے اقرار سے اس نے رجوع نہیں کیا یعنی جہاں یہ غلطی کی تھی اس نے فوراں کہا کہ میں غلطی پڑھوں اس نے مجھے سمجھا دی لیکن اس بات کو ابھی تک یہ غلط نہیں سمجھ رہا یعنی اس پہ ڈٹا ہوا ہے اور قوم اس کو دیکھتی ہے قوم کا کیا ہے وہ تو شیطان کے پیچھے بھی چھلی جاتی ہے عرض یہ ہے کہ جو حق ہے کہ اس سے نہیں بدل سکتے تو یہ جتنے مولی ہو دے نا کہ بھئی اس کے پاس مجھے تو کیا یہ آپ کا میار ہے ایک عالم ہے یا ڈاکٹر یہ میار ہے یا قرآن و سنت ہمارے دی صحیح بات دس قرآن و سنت سے انکار ثابت کر دو اب آگئے یہ میں کہاں اس علم کا پیسہ آپ دے ہی نہیں سکتے لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے جو شخص ہے یہ پیسے بھی نہیں دے سکتا دور کا عرب پتی بھی یہ پیسے نہیں دے سکتا یہ غلط ہے سب سے بڑی بات دیکھیں کہ صحابہ نے ریورڈ لیے وہ صحابہ تھے علم تو چلے گا آپ بھی بیمار ہوگے تو مجھے بتا ایک ریورڈ آج کتنے کا ہے مثال کے دور پر سب سے اچھی بگری اگر اس دور کے عرب کی بگری کا حساب لگائے تو کتنی قیمتی ہوگی اور آج کے دور سے آپ اس کی قیمت کا حساب لگاؤں کہاں تک مہنچیں تو آپ نے تو اس کا ابھی حق بھی یادہ نہیں کیا لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے تو یہ اناڑی ہو کر آپ لوگوں سے چندہ کھاتے سیٹس آ رہے ہیں یہ چندہ خور ہے یہ اپنے انویسٹروں کو نیجے کیوں کی مدارش دیئے ہیں ان امیروں کو پسانا چاہتے مسئلہ تو یہ کہ ایک انسان اسلام کا نام تو لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے اسلام میرا ہو گیا ایسا نہیں ہوتا اسلام میں دم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ساتھ جب دعوت دیئے تو پہلے دم بھی ڈالا ہے تو ان علماء سے یہ جا کر کہ پوچھو یہ علماء نہیں ہے یہ مولوی ہے علماء ہم لوگ بھی ہے اس علم والے بھی ہر شعبے کا عالم عالم ہوتا ہے جو ماہر ہو بس جو ماہر ہے اس کی بات کرو تو ڈاکٹر اس کو نہیں جانتا پروفیسر نہیں جانتا جو جانتا ہے اس کی بات کرو تو یہ جانتا تھوڑی ہے جب میں عامل نہیں تو پھر دلیل کیوں لیتے ہیں عامل نہیں حضور حدیثات سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ جسے کہ چاروں کل وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ پڑھو جب لوگ نمازیں پڑھے رہے ہو اور یہ پڑھو تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو رہا تو کسی آمین کے پر جانے کی تو یہ دلیل دیتے ہیں عامل جو نہیں جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ان کو فکر کرے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے عرض یہ کیا کہ ایک ہے کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ چیزیں کرنے والے تھے آپ نے حدیث پڑھ کر کیا ہم نے کب کہا کہ اس چیزیں ہم کہتے ہیں اس کے عالم بنو یہ جو دم کا عالم بنو آپ حدیث کے تو عالم بن گئے تو سوال یہ کہ حدیث جو آج عرض میں پڑھی جاتی ہے اس کے لئے آپ چودہ علوم پڑھتے ہو قرآن کو پڑھ رہا ہے پچیس علوم پڑھتے ہو مفتی بنتے ہو اس علم کو کرنے کے لئے یعنی جاننے کے لئے آپ حدیث کو جاننے کے لئے پڑھنے کے لئے علم سیکھتے ہو تو اس میں جو دم کی ہے اس کو بھی تو سیکھو نا میں یہی بات کلیئر کرنا ہوانا چاہ رہا اس لئے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بات کلیئر ہو جائے تو آمل جیسے کہ میرے خیال سے آپ کے بیان میں میں نے سنو تھا اشرف علی ثانویر رحمت اللہ علی کے بارے میں کہ وہ آمل نہیں تھے مگر دم کر دیا کر دے تھے اکثر لوگ اشرف علی ثانویر رحمت اللہ علی کا ملفوظ پیش کرتے تو کیا ان کا درجہ اشرف علی ثانویر سے ہے اپنی ذات پر ان کی تعلیق ہو تو بھئی درجہ کے ساتھ چاہزت نے بات کیا آپ اس درجہ پر ہونے لہٰذا اس بات کو آپ نہ چھیڑو ان عاملین سے وہ بہت بڑھے تھے جو آپ کے نام نہا دے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں میں عامل نہیں ہوں یعنی اس علم کی حقانیت کو وہ تسلیم کرتے دیں تو بھئی درجہ کے حساب سے بات کر رہی ہے تو اشرف علی ثانویر صاحب نہیں ہے جو آپ کو بتا رہا ہے آپ کیا آپ کے موہ میں کتنی تاثر مگر میں ایک بات عرض کر دوں حسان سی کہ یا آج بھی قرآن میں موجود ہے لیکن موہ آصف بن برخیہ کرنے بس وہ موہ بنانے کے لئے محنت کی جاتی ہے تو ویبرز سوال صفلی کے حوالے سے پھر آگے جا کر عاملین کے بخوبی حضرت اس کا جواب دیا اور جو کنفیوزن آپ لوگ کی ہوگی یقیناً وہ مٹ چکی ہوگی اور انشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے سن کر پڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں اپنی مسئلے مسائل کو اپنی جگہ پر رکھ کر آگے جا نہیں پاتے تو لہٰذا انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں فیڈ بیک بھی ہمیں دیں اور اللہ آپ لوگوں سے بھی راضی ہو ہمارے مشایق کے لئے ہمارے لئے دعا گو رہے ہیں اب تک کے لئے انشاءاللہ اگلے سوال میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ